فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر آنکھیں بند رکھنے والا امریکہ قابل اسرائیل کی فکر میں گھلنے لگا امریکی صدر بائیڈن نے اپنی کابینہ کے سینئر میمبران سے ملاقات کی مشرق وستہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا بائیڈن نے کابینہ ارکان کو تمام پہلوں پر اسرائیل کے ساتھ ہم آہنگی کی ہدایت کر دی ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر تازہ پیش رفت پر اتحادیوں سے بات کریں گے دوسری طرف فلسطینی ماہوں کے لال سوہاک چھن گئے ترجمان امریکی قومی سلامتی کاؤنسل جان کربی نے کبھی ظاہر افسوس تک نہ کیا لیکن اسرائیلیوں کا درد ستانے لگا بولے ہماس کے ہاتھوں مرنے والے کسی کے بھائی بہن اور بچے تھے یہ بہت مشکل وقت ہے